حنیفہ کا واقعہ ایک دن بحلول مسجد کے قریب سے گزر رہے تھے کہ انہوں نے دیکھا کہ ابو حنیفہ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے گرد شاگرد جمع ہے اور وہ انہیں درست دے رہے ہیں بحلول درست سننے کے لئے رک گئے اس وقت ابو حنیفہ نے کہا میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے کچھ باتیں سنی ہیں جنہوں نے مجھے سخت مسترب کر دیا ہے امام جعفر صادق نے پہلی بات یہ کہی کہ خدا کا دنیا و آخرت میں دیدار محل ہے مجھے ان کی اس بات سے سخت اختلاف ہے بلا یہ ممکن ہے کہ ایک چیز موجود تو ہو لیکن وہ دکھائی نہ دے انہوں نے دوسری بات یہ کہی کہ شیطان کو دوزخ میں آگ کا عذاب دیا جائے گا مجھے ان کے اس نظریے سے اختلاف ہے کیونکہ شیطان تو خود آگ سے بنا ہے اس پر آگ بلا کیا اثر کرے گی اس کے بجائے اسے برف کا عذاب دیا جائے گا امام جعفر صادق نے تیسری بات کہی کہ انسان اپنی آمال کے خود جواب دا ہے جبکہ مجھے اس سے اختلاف ہے اور میرا نظریہ ہے کہ ہر فیل خدا کی قضاء و قدر سے ظہور پذیر ہوتا ہے اور انسان اپنی آمال کے لئے جواب دا نہیں ہے بحلول نے جب ابو حنیفہ کی یہ باتیں سنی تو انہوں نے اس کے جواب کے لئے مٹی کا ایک ڈیلہ اٹھایا اور ابو حنیفہ کو مارا وہ ڈیلہ ان کے سر پر لگا اور ابو حنیفہ چیخنے لگے بحلول دوڑ پڑے ابو حنیفہ نے قاضی کے پاس شکایت کی قاضی نے بحلول کو اپنی ادانت میں طلب کیا اور ان سے کہا کہ تم نے ابو حنیفہ کو ڈیلہ کیوں مارا جس کے وجہ سے انہیں سخت درد کا سامنا کرنا پڑا بحلول نے قاضی سے کہا قاضی میں جب مسجد کے پاس سے گزرا تو اس وقت یہ صاحب یہ کہہ رہے تھے جو بھی چیز موجود ہے وہ قابلی رویت ہے اب میں اس سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر اس کے سر میں درد ہے تو وہ مجھے اپنا درد دکھائے ورنہ اس کی شکایت جھوٹ پرچنی ہے قاضی صاحب آپ اس سے پوچھے کہ میں نے اسے کیا مارا ہے قاضی کے پوچھنے پر ابو حنیفہ نے کہا کہ اس نے مجھے مٹھی کا ڈیلہ مارا ہے بحلول نے کہا ابھی یہ صاحب اپنی شاگردوں کے حلقے میں یہ کہہ رہے تھے کہ شیطان کو آگ نہیں جلائے گی کیونکہ وہ خود آگ سے بنا ہوا ہے جبکہ یہ حضرت بھی تو مٹھی سے بنے ہوئے ہیں انہیں مٹھی کا ڈیلہ کیا نقصان پہنچا سکتا ہے ابو حنیفہ نے اسرات کیا کہ اسے اس کے جرم کی سزا ملنی چاہیے بحلول نے کہا قاضی صاحب ابھی چند لمحات پہلے یہ صاحب کہہ رہے تھے کہ ہر کام خدا کی قضاء و قدر اور مشیط سے سر انجام پاتا ہے انسان تو بیچاری مجبور محض ہے اس کے مطابق انہیں یہ تسلیم کر لینا چاہیے کہ انہیں میں نے ڈیلہ نہیں مارا بلکہ خدا کی قضاء و قدر کے تحت انہیں ڈیلہ لگا ہے لہٰذا اس کا جواب دہ میں نہیں ہوں ہاں اگر انہیں کوئی شکایت ہے تو انہیں قضاء و قدر کی شکایت کرنی چاہیے میں تو بلکل بے گناہ ہوں انہیں میرے خلاف شکایت کا کوئی حق نہیں ہے ابو حنیفہ بحلول کے جوابات سے سخت شرمی دہ ہوئے اور سر جگا کر عدالت سے باہر آئے قاضی نے بحلول کو باہر جانے کی اجازت دے دی یوں بحلول نے اپنے ایک ڈیلے سے ابو حنیفہ کے دین و نظریات کو عملی طور پر غلط ثابت کیا سامین مخترم ایسی مزید اسلامی واقعات اور قرآن فہمی کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ